ہمارے یہاں بڑی لاپرواہی پائی جاتی ہے ہم اس بات کو مدد نظر رکھیں اور غور کریں کہ ہم اپنے گھر میں کس کو آنے دیتے ہیں اور کسی آنے نہیں دیتے ہیں آپ اس بات کو محسوس کرتے ہوں گے کہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے مرد و خواتین ایسے ہیں جنہوں نے کتنے لوگوں کے گھروں کو تباہ اور برباد کر دیا کس چیز سے گھر کے اندر داخل ہوئے عورتوں میں سے کوئی عورت آئی معاشرے کے اندر ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسی خواتین کی اصلاح کرے آمین عورتوں میں سے کوئی عورت آئی آپ کے گھر کے اندر آپ کی بیوی کو آپ کے متعلق جھوٹی باتیں غلط باتیں بتلا کر کے آپ کے خلاف بھڑکا دیا آپ کے بیٹے کے متعلق آپ کی بیٹی کے متعلق مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہوئے بے شمار ایسی باتیں کر دی جو انہوں نے نئی انجام دیے ہیں اور ایسے ہی جب آپ کے شوہر صاحب گھر سے باہر نکلتے ہیں ان کے ایسے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہیں جن کی یہی عادت ہے کہ وہ کیسے کسی کے گھر کے ماحول کو بگاڑ دیں کیسے کسی کے گھر کے ماحول کو خراب کر دیں ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے مردوں کی بھی اصلاح کرے یہ حضرات آپ کی بیویوں کے متعلق آپ کو ایسی ایسی باتیں بتاتے ہیں ایسے ایسے معاملات کا تذکرہ آپ کے سامنے کرتے ہیں جس سے آپ خود کبھی واقف نہیں ہوئے ہیں آپ کے بیٹے کے متعلق آپ کے بیٹی کے متعلق ایسی ایسی خبریں آپ کو دے دیں گے اللہ اکبر آپ حیران رہ جاتے ہیں اور اس کے بعد اس انسانی شیطان کے کام کے بعد اب جو حقیقی شیطان ہے وہ اپنا کام دکھاتا ہے آپ کے ذہنوں میں وسوسے ڈالتا ہے ہو سکتا ہے اس نے بات جو کی ہے وہ صحیح ہے ہو سکتا ہے میرے بیٹے نے فلا کام کیا ہو میری بیٹی فلا جگہ گئی ہو میری بیوی نے فلا کام کیا ہو جو میرے جذبات کو ٹھیس پہنچانے والے ہیں جو میرے انہ کو ٹھیس پہنچانے والے ہیں آپ اس صورت میں کیا کرتے ہیں فوراں ان کے اوپر ایکشن لے لیتے ہیں انہیں مارنا پیٹنا گالی گلوج کرنا برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں ایک اصول بیان کیا ہے وہ اصول یہ ہے کہ جب آپ کے سامنے کوئی شخص یا کوئی فاسق کوئی خبر لے کر کے آئے تو آپ اس خبر کی تحقیق کر لیں کہ واقعی وہ خبر صحیح ہے یا نہیں ہے اور آج تو اللہ اکبر میڈیا کا دور ہے ہم 21 سنچوری میں زندگی گزار رہے ہیں آج ہمارے سامنے جتنی باتیں آتی ہیں جتنی خبریں آتی ہیں بلا تحقیق کہ ہم ان پر یقین کر لیتے ہیں اس لیے ناظرین ہم اور آپ اگر اپنے گھر کی اصلاح چاہتے ہیں تو یاد رکھیں کہ ہمارے گھر میں کون آتا ہے اور ہمارے گھر میں کس کا آنا جانا لگا ہوا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بڑی مشہور حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برے دوست کی مثال بھٹھی والے کی طرح ہے لوہے گرم کر کے ان سے اوزار ہتھیار یا برطن وغیرہ بناتا ہے تو اگر کوئی برا آدمی آپ کے گھر آتا ہے تو جیسے اس بھٹھی والے سے آپ کو نقصان ہے کہ اس کے بھٹھی سے اڑنے والی چنگاریا آپ کے کپڑے کو جلا دے آپ کے جسم کو نقصان پہنچائیں یا آپ اس سے بدبو محسوس کریں ویسے ہی یہ گھر کے اندر یہ برے آنے والے لوگ آپ کے گھر کے ماحول کو بگاڑتے ہیں گھروں کو تباہ کر دیتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پر لعنت کی ہے جو کسی کے گھر کے اندر معاملات کو بگاڑنے اور فساد مچانے کا کام کرتی ہیں اور ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے ایسے مردوں پر لعنت کی ہے جو حضرات آپ کے گھر کے معاملات کو اور آپ کے گھر کے امن و سکون کو غارت کرنے والے ہیں اور گھر کے اصلاح کا جو پہلو آپ نے اختیار کیا ہے اسے تباہ اور برباد کرنے والے ہیں اس کے برعکس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتر فروش کی مثال بیان کی ہے کہ آپ اگر اتر فروش سے دوستی کرتے ہیں تو اس سے یا تو آپ اتر خرید لیں گے یا آپ کو تحفہ دے گا یا اس سے اچھی خوشبوں ملے گی اب اگر کوئی اچھا آدمی آپ کے گھر میں آتا ہے تو آپ کی بیوی کو آپ کے بچوں کو بھلائی کا اور خیر کا مشورہ دے گا خیرخواہ ہوگا ان کے لئے کیونکہ اس کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی مشہور حدیث ہوگی الدین و النصیحہ کہ دین خیرخواہی کا نام ہے اور یہ خیرخواہی مسلمانوں کے ساتھ ہوگی مسلمانوں کے ائمہ کے ساتھ ہوگی اور عام عوام کے ساتھ ہوگی اس لئے ناظرین ہم اور آپ اگر اپنے گھروں کی اصلاح چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر نبوی وصول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ایک اسلامی گھرانہ ہو جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات پر دھیان دے کہ ہمارے گھروں کے اندر کون لوگ آتے ہیں یا ہمارے گھروں کے اندر کون سی خواتین آتی ہیں کیا وہ دیندار ہیں کیا وہ اہلِ تقویٰ میں سے ہیں کیا وہ اللہ سے ڈرنے والوں میں سے ہیں کیا وہ نماز پڑھنے والوں میں سے ہیں اگر ایسے ہیں اور وہ آپ کے محارم میں سے ہیں تو انہیں اجازت دیجئے کہ آپ کے گھر کے اندر آئیں اگر ایسے نہیں ہیں تو ان کے شر سے اپنے گھر والوں کو آگاہ کیجئے یاد کریں ام المومنین آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرہ مبارک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں ایک آدمی آنے کی اجازت طلب کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے اجازت دے دیتے ہیں اسے اجازت دے دیتے ہیں لیکن اس کے اندر کی خرابی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ آدمی قوم کا سب سے برا انسان ہے قوم کا سب سے برا بھائی ہے اس لئے اگر آپ کے گھر میں اس قسم کے افراد آتے ہوں تو ان کے اندر پائی جانے والے خرابیوں کی نشاندہی اپنے اہل خانہ کے لئے کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں